کہ ہمارے کلائنٹس وہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی ہوتے ہیں ان کے رہنما بھی ہوتے ہیں باہر کا تاریخی کردار یہ ہے امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ایشوز میں سیاسی قوتوں کو متحد کر کے نیشنل یونٹی کی طرف لے کر آتی ہے ہمیں اس رول سے محروم کیا جا رہا ہے اور ایک سازش کے تحت محروم کیا جا رہا ہے کہ جو سین ہم نے پچھلے چار پانچ دنوں میں دیکھا ہے بار بار اس کو تھوڑا سا دوبارہ دوبارہ آکے دیکھیں یہ سین دیلبریٹلی کریئٹ کیا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے وکیلوں کے پاس جو بنیادی طور پر قانون موجود ہے کہ ہائی کورٹ کی پریمیسز میں کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اگر کوئی کلائنٹ کسی وکیل کے چیمبر میں بیل لینے کے لیے موجود بیٹھا ہے تو وہ بھی پروٹیکٹڈ کسٹڈی میں ہے اسے عدالت تک پہنچنے دیا جائے گا یہ وہ بنیادی قوانین ہے یہ وہ بنیادی منظر ہے جو ہمیشہ سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اب آپ اس تصویر کو دیکھیں کہ جب ایک سینئر وکیل کو اس کے چیمبر سے سادہ لباس میں افراد اٹھا کے زبردستی اس کے کلائنٹوں کے سامنے لے جا رہے ہیں آپ اس منظر کو دیکھیں کہ جو پارلیمنٹیرینز آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اس پارلیمنٹ کا گہراؤ کر کر باہر انتظار کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے وہاں سے اٹھا کے پارلیمنٹ کا مزاق بنایا جائے آئین اور قانون کا مزاق بنایا جائے یہ سارا منظر ہمارے لیے جان بوجھ کر بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام کی نظر میں قانون کی انصاف کی عدلیہ کی جمہوریت کی کوئی وقت باقی نہ رہے میں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سب افسانے ہیں یہ قانون جو لکھا ہوا ہے اور سامنے ہر جگہ میں اور آپ دوراتے رہتے ہیں وہ ایک محض کتاب ہے ایک افسانہ ہے نہ اس کی اہمیت آپ کے لیے ہے نہ اس کی اہمیت کسی اور فرد کے لیے ہے یہ جو فنڈامنٹل رائٹس نام کی ایک چیز لکھ کے روز ہم عدالتوں میں کہانی سناتے رہتے ہیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں کسی عام آدمی کسی بھی شخص کسی غریب کی کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہے آپ کے سینئر بکلا اور پارلیمنٹریانس کے بھی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں کسی کو کسی موقع پر کہیں بھی اٹھا کے پاوند سلاسل بغیر کسی وجہ کے کیا جا سکتا ہے یہ وہ وجہ ہے کہ یہ چیمبروں سے گرفتاریاں کرنا قانون کے بار بار توڑنا اس کا بنیادی مقصد ہے کہ مجھے اور آپ کو اور بار ایسوسییشنز کو موطل کر دیا جائے ان کو اس لیول پر لے آیا جائے جہاں وہ صرف تجارتی تنظیم بن کے رہ جائیں وہ کچھ ایک دوسرے افراد کے نام پر آپ لوگ سب کے نام پر نیشنل لیول پر اپنے مفادات کا تحفظ تو کر لیں لیکن وہ کئی آئین اور قانون کی بات نہ کریں وہ اپنے اس رول سے ہٹ جائیں کہ جو شاید کئی کتابوں میں لکھ کر ہم نے رکھا ہوا ہے یہ وہ ان غیر آئینی قوتوں کا بنیادی مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے بحال کرنا ہے ہم نے باہر کے اس رول کو بحال کرنا ہے جو آج سے پچھتر سال تک یہاں تھا جب بھی کوئی آئین اور قانون کی بات ہوئی ہے تو تمام سینئر وقلا اپنی ہر پارٹی کی وابستگی سے بالتر ہو کر آئین اور قانون کی حفاظت کرتے تھے جب بھی کہیں مقلا پر آنچ آنے کی بات ہوئی ہے تو پچھتے پچھتر سالوں میں تمام سینئر وقلا کا یہ ایک محقف رہا ہے کہ ہم مقلا پر اور عدالتی نظام پر آنچ نہیں آنے دیں گے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ اس اتحاد کو توڑا جائے اس تصور کو توڑا جائے اس آئین اور قانون کو ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا جائے ہم سب کو اپنے اس آئینی کردار ادا کرنے سے اس تاریخی رول ادا کرنے سے ہمیں روک دیا جائے اور ہمیں محض کسی ایک تجاتی تنظیم پر جو روز لیبر یونین کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوز لیبر یونین کی طرح کبھی یہاں احتجاج کرے کبھی وہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہ دیتے ہمیں اس رول تک ریڈیوز کیا جا رہا ہے میری گزارش یہ ہوگی کہ وقلہ کا تاریخی رول ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہمارے کلائنٹس ایڈوکیٹ سینئر کے کلائنٹ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی ہوتے ہیں ان کے رہنما بھی ہوتے ہیں بار کا تاریخی کردار یہ ہے کہ وہ امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ایشوز میں سیاسی قوتوں کو متحد کر کے نیشنل یونٹی کی طرف لے کر آتی ہے ہمیں اس رول سے محروم کیا جا رہا ہے اور ایک سازش کے تحت محروم کیا جا رہا ہے میری آپ سب سے گزارش یہ ہوگی کہ اس چیز کو جہاں آج ہم کنڈم کر رہے ہیں گرفتاریوں کو وہاں ہم اس کو بھی مدنظر رکھیں اور جدو جہد کریں کہ ہم نے اس رول کی طرف واپس جانا ہے